سنا اللہ صاحب یہ کس قسم کا کام ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف آپس میں ہی لڑتی رہی پنجاب کی لیڈرشپ اور خیبر پختون خواہ کی لیڈرشپ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں ہمیں لوگ بہت سارے بتا رہے ہیں کہ اندر گروپس میں ان کے ویٹس ایپ گروپس میں لڑائی چلتی رہی یہاں پر کوئی کمیونکیشن نہیں تھی علی امین گھنڈا پور بشرا بی بی کوئی آگے جا رہا ہے گاڑی کو پیچھے آ رہی ہے کمپلیٹ ڈس انفرمیشن کا محول تھا اور خاص طور پر جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے سب سے کروشل وقت میں اس کراؤڈ کے ساتھ کمیونکیٹ ہی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا کوئی اعلان لائے عمل پیچھے ہٹنا تھا جانا تھا چھوڑنا تھا وہ جس لائن کو رائیڈ کر رہے تھے اس شیر نے جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہی کراؤڈ جو ہے وہ الٹا اپنی قیادت کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہ اس میں ڈیزاسٹر نظر آیا اور پوری دنیا نے یہ ڈیزاسٹر دیکھا اور دونوں طرف سے نظر آیا حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے جو مجمعہ ہو اشتیالی اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنے کا جو صورتحال دیکھی ہے اس میں دنیا ہسی ہے ہمارے اوپر اور سیاسی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ ریاست کی طرح ہوتی ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو بہت اتیاد سے نیچے بیٹھ کر جھگ کر چیزیں کرنا پڑتی ہیں جو نہیں کی گئی بدقسمتی ہے اگر تی تیرہ کو اناؤسمنٹ ہوا تھا تو چوبیس تک کیا کیا گیا باتچیت کی جاتی ہے نا سیاسی جماعتیں اور حکومتیں باتچیت کرتی ہیں کے پی کی اگر عوام آئی ہے ڈومینیٹ کیا ہے اس پہ تو وہ بھی انہی کے شہری ہیں پاکستان کے شہری ہیں وہ بھی ان کی جان مال ہر چیز کا تحفظ بھی وفاقی حکومت کی بھی ذمہ دار یہ تو یہ نظر آیا جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے پی ٹی آئی نے دیکھا ہی نہیں کہ اس وقت پولٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے ان کے لیے دو دھائی سال سے اتنا آسٹرائل پولٹیکل انوائرمنٹ ہے اور اس قسم کی صورتحال ہے بلکل ڈی چوک پہ آنا ہی غلط تھا اور وہ جو اپریشن ہوا ہے نا کیونکہ میں موجود تھا وہاں ساری کوریج میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے حکومت کے لیے بھی دیکھیں نا انٹیلیجنس رپورٹ ان کو ملتی ہے دوپیر کو کل دوپیر کو یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پرائم منسٹر نے جو کل میٹنگ کی ہے اس میں بتایا گیا جس کے بعد اپریشن کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ صرف ڈی چوک نہیں آئے گا اس نے بنگلہ دیش کی طرح جا کے پارلیمنٹ ہاؤس وزیر آزم ہاؤس سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کلٹرول کا حاصل کرنا ہے یہ ان کو بتایا گیا بقاعدہ اچھا اور جس کے بعد یہ موسیل نکوی آتا تارڈ نے اپنی پریس کانفنس میں کہیں مینشن نہیں کیا جی جی آپ ذرا غور سے دوبارہ سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی انہوں نے کیا کہا ہے یہ بقا میں نے تو کل رپورٹ کیا یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو موجود تھا اور اگزیک ٹائم بھی بتایا کس وقت اپریشن شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہیں ہس رہی ہے ایک اور چیز بڑی اسا انٹرسٹنگ نظر آئی ہے سارے صورتحال میں فیصل بھائی بھی یہ چیزیں جانتے ہوں گے پی ٹی آئی میں یہ بودھ بنا ہوا ہے اور ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے خان صاحب کرتا ہے کل وہ بودھ ٹو اٹھ گیا آپ کو پتا ہے اب کل یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سنگ جانی جانا ہے تو ان سے بڑا بودھ کون سا ہے جس نے کہا نہیں جانا تو آپ پی ٹی آئی میں جو ایک بودھ تھا نا یہ تاثر تھا بلکہ سب کو پتا تھا جو آخری فیصلہ ہے خان نے کرنا ہے جو انہوں نے کہا دیا وہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اب نظر آیا کہ خان سے اوپر بھی ایک بودھ اب آ گیا ہے تو اب صورتحال اس طرح پارٹی ٹیک آور ہو گئی ہے ہاں جی نظر آ رہا ہے آپ نے کل دیکھ لے نا علی امین کے ساتھ جو ہوا ہے دو دن تک ان کو گاڑی سے نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا اور وہ کارکون اپنے طور پر نہیں کر رہے تھے ان کو ڈریکشن ہوگی تو وہ کر رہے تھے نا حالانکہ اس پورے ایک چیف منسٹر ہے وہ موجود رہا ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ بقول تصدیق تو نہیں ہوئی ہے گولیاں چلنے کی اور مرنے کی یہ جو بار بار باتیں ہو رہی ہیں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہے نہ کوئی نام سامنے آیا ہے تو یہ اس میں اس لیے بات کرنا اچھا بھی نہیں لگتا نہیں ہم تو ہم ویکن کوٹ پاکستان میں میڈیا ہاؤزز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں نا آپ پی ٹی آئی کو کوٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی کوئی نام نہیں دیا ابھی تھا سر یہ میں پی ٹی آئی کو کوٹ نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے جیو ٹیلی ویشن کی خبر رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے جیو ٹیلی ویشن کی انتظامیہ تو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں الجزیرہ رکھ دیتا ہوں جو آفیشلی ج بہرحال یہ ڈیبیٹ نہیں ہے جب تصدیق ہوگی تو اللہ نہ کرے کوئی بھی نہ میں نے گریس کا مظاہرہ کیا ہمارے سامنے فوٹیجز آئی ہیں جہاں تک سیاسی سٹریٹیجی کی بات ہے سیاسی سٹریٹیجی کا ہے اس پہ اتنا ایکسپرنٹ نہیں ہوں لیکن جو مجھے نظر آیا ہے پی ٹی آئی کی سیاسی سٹریٹیجی بالکل ناکام نظر آئی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو آپ فیصلہ کرنا ہوگا اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں دو ڈھائی سال ہوگئے وہ جبر برداشت کر رہے ہیں اور ٹھیک علی امین نے کہا کہ نہ انہوں نے عدالتوں سے انصاف ملتا ہے نہ حکومت دیتی ہے نہ کوئی اور الیکشن کمیشن دیتا ہے نہ ادارے دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں ان کی سٹریٹیجی ایک منٹ کی بات ہے صرف سٹریٹیجی بڑی ضروری ہے اور سٹریٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک تو ایکسپٹ کریں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے جو آپ مانتے ہیں اگر جب اس کو ایکسپٹ کرنے ہیں تو آپ کو نو مئی کے بارے میں کلیریٹی دینا ہوگی اور آپ کو اس انوائرمنٹ کے مطابق چلنا ہوگا اپنے لیے ایک انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوگا اور اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے صحیح کہ صبر کرنا ضروری ہے اقتدار ضروری نہیں ہے کہ فوری اور پر پر سناولہ خان صاحب بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا یہ اس محول میں کیا سرمایہ کاری معیشت چل سکتی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں چل سکتی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور حالت یہ ہے کہ صرف آپ ایف ڈی آئی تو آئی نہیں رہی نا اور بہت عرصے سے نہیں آ رہی جو آئی بھی ہے کچھ وہ جی ٹو جی آئی ہے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی اور جی ٹو جی میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں حالت یہ ہے کہ آپ کا domestic investor بھاگ گیا اور پی آئی اے کی جو privatization تھی اس کی مثال ہے کہ ملک کے اندر بھی کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ آدم استقام ہے اگر یہ جاری رہتا ہے اس کو سٹیبل کرنے میں بھی ایک دو سال نہیں لگیں گے دس سال لگیں گے ہمہم تو ایف ڈی آئی کا کوئی چانس نہیں ہے اس ملک میں آنے کا جی ٹو جی آ سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے بہت سارے کمپرومائزز ہیں اس میں ڈیریکٹی پیپرا رولز کو آپ کو سائیڈ پہ رکھنا پڑتا ہے اور ڈیریکٹی بات کرنی پڑتی ہے باقی کوئی ایسا راستہ اور ہاں جو اس وقت آپ کے ریزارو ہیں وہ ساڑھے دس ارب ڈالر ہیں اور ڈیپازٹ کتنے ہیں پندرہ بلین ڈالر تو آپ تو اس وقت بھی نیگٹیو میں ہیں آپ تو ڈیفائٹ ہیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے ہم اگر پندرہ بلین ڈالر ہم سے لے لیں واپس چائنہ یو اے ای اور سعودی ارب تو آپ کے پاس تو ساڑھے دس ارب ڈالنے آپ دینے کے قابل ہی نہیں ہے مائنس ساڑھے چار ارب ٹھیک ہے دوسرا آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تین سال جو ہیں اس پروگرام میں نہ پبلک کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے